اسلام علیکم ہم ٹاک میں فہرینہ صدیقی آج میں مخاطب ہوں ان ماں سے اور ان فادر سے جن کے بچے ٹین ایج میں ہیں کیا اپنے بچے سے کبھی یہ بات کی ہے کہ وہ مسلمان کیوں ہیں کیا اپنے ان سے پوچھا ہے کہ کیا وہ واقعی مسلمان ہیں کیا اپنے ان سے کبھی یہ پوچھا ہے کہ وہ مسلمان ہیں تو کس لیول پہ وہ اپنے دین کو سمجھتے ہیں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کا بچے شاہد صرف اس لئے مسلمان ہے کہ وہ ایک مسلمان گھر میں بیدا ہوا ہے عقیدے کے بات کیجئے اپنے بچوں سے اسلام کی میننگ پوچھئے ہر طرف صرف ایک ہی جملہ ملتا ہے اسلام مین سویس نہیں 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 یہ توتے کی طرح رٹ لگانے کے لیے دین نہیں ہے یہ دین وہ ہے جو یہاں سے جاتا ہے اور یہاں اترتا ہے پوری زدگی میں امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ نے اپنے بچے سے وہ بات کبھی کی ہے آپ کو پتہ ہے یہاں پہ میں ایز ایوتھ منٹور میں جانتی ہوں ان کے بہت سارے بچے دوری زندگیاں گزار رہے ہیں وہ گھر کے اندر مسلمان ہیں کیونکہ پیارٹس مسلمان ہیں ہو سکتا ہے آپ کی ڈانٹنے سے نماز بھی پڑھ لیتے ہوں یا ہو سکتا ہے جانوالی نماز پڑھتے ہوں لیکن باہر جا کے ان کی لائف کچھ اور ہے وہ فیٹ ان کرنا چاہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ باہر جا کے ہمیں باہر جیسا بننا ہے اور اگر ہم نہیں بن پائے تو ہم کامیاب زندگی نہیں گزار سکتے تو کبھی آپ نے سوچا ہے کبھی آپ نہیں دیکھا کہ آپ کا رول اس میں کیا ہے آپ نے اپنے بچے کو کتنا اسلام دیا ہے کتنی solid foundation دیئے اور آپ خود کتنا practice کر رہے ہیں اپنے دین کو تاکہ you can lead by example یہ چیزیں سوچنے کی ہی آج کی پیرنٹ کے لیے ہیں اور اگر ہم آج نہیں سوچیں گے تو کل ہمارا بچہ struggle کرے گا اور اگر وہ دین سے دوری کی راپے نکلے گا اور اگر وہ دین کے کسی dark hole میں جلا جائے گا زنا کرنے لگے گا کچھ اور کرنے لگے گا drug لینے لگے گا ذو ذمہ داری آپ پہ آئید ہوتی کیونکہ آپ نے اس کو proper exemplary parenting نہیں دیئے آپ نے اس کی خواہشات پوری کی آپ نے اس کو nurture کیا آپ نے اس کی زدے پوری کی آپ نے دنیا کی تمام کوشیاں اس کو لادی اس کے باوجود as a practicing muslim parent آپ نے اس کو بن کے نہیں دکھایا آپ کے پاس کسی کا فون آتا ہے کہہ دو نہیں ہے کیوں جھوٹ بولنا کیسے کہا ہے اپنے بچے کو آپ کو کسی کوئی دروازے پہ آئے جس کو آپ کو نہیں ملنا آپ نے کہا کہہ دو مامی نہیں ہے ڈیڈی نہیں ہے نہیں 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 کیوں سکھا رہے ہیں اس کو جھوٹ بولنا کیوں بتا رہے ہیں اس کو کہ صرف اپنی آپ کو اس وقت جان بچانے کے لیے اپنے آپ کو اس وقت اس situation سے نکالنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے نہیں چھوٹی چھوٹی چیز ہے آپ بتائیے چھوٹی چھوٹی examples آپ set کیجئے تاکہ آپ کا بچہ سمجھے اور پھر عقیدے کی بات کیجئے فیری ٹیل سٹوریز نہیں ہیں کیوں ماننا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے اتنے ایک لاکھ پتہ نہیں کہ اتنے پیکمبر بھیجے تھے دوریا میں اور کیوں بھیجے تھے کیا میسج دے کے بھیجا تھا اور کیوں ضروری ہے وہ میسج سمجھنا یہ بات ہے آپ اپنے بچوں سے کیجئے ان کو صبح شام کے اسکار اٹھا دینا کافی نہیں ہے ان کو حافظ بنا دینا کافی نہیں ہے ان کو تجوید سے بہترین خوش الہانی کے ساتھ قرآن پڑھا دینا کافی نہیں ہے ان کو اسلام کی روح کو سمجھائیے ان کو عقیدے کا پروپر کانسپ سمجھائیے اور ان کو اسلام کو اپنے اندر اتار نہ سکھائیے دوری زندگی جینے والا بچہ اپنے لئے بھی نقصان کرے گا اور آپ کے لئے بھی نقصان کرے گا اور وہ جن سے ان کا رشتہ وابستہ ہونے جا رہے ہیں ان کے لئے بھی سوچئے گزورو السلام علیکم ورحمت اللہ